بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز آج ہمارے گھر میں دال چاول پک رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں تو اس میں جو ہے مونگی اور مصروں کی دال مکس کر کے پک رہی ہے اس میں ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ لہسن کا پیسٹ دالا ہے میں نے اور اس کو پہلے اچھی طریقے سے دھولیا ہے اور ایک ایک باول جو ہے دونوں دالوں کا میں نے دال دیا ہے اور اس میں جو ہے اب ہم آلی وائل ڈالیں گے میں ہمیشہ آلی وائل ڈیوز کرتا ہوں آلی وائل آپ اپنے حساب سے دال سکتے ہیں کیونکہ اس میں پھر ترکہ بھی لگتا ہے لاسٹ میں اور ابھی جو ہے اس کو میں نے چولے پہ ایک دم رکھ دیا ہے ہلکی آگ پہ اور ابھی اس میں مرش مسالے میں نے ایٹ کرنے ہیں یہ سو کا دنیا دال دیا تھوڑا سا یہ لال مرش ہے آپ اپنے حساب سے دال سکتے ہیں ادھر تھوڑی سپائسی ہے اور اس لئے تھوڑا سا لال مرش زیادہ میں نے دال دیا ہے لیکن تھوڑی سپائسی ہم کو پسند ہے تھوڑی سی حلدی دالی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے اس کی آب پھول کر دی ہے اور اس میں اگر آپ کو کوئی اور مسالے ایٹ کرنا ہو آپ اس میں آرام سے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ نمک اس میں کمی ہو میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور سائیڈ پہ یہ میں چاول اس میں جو ہے تیار کرنے لگا ہوں اپالنے کے لئے چاول جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پتیلے میں ڈال لی ہیں یہ ایک تقریباً ایک سے دو گلاس میں آج چاول اپال رہا ہوں تو یہ میں نے ڈال لی ہیں تو ابھی اس کو اچھی طریقے سے دو لی ہے یہ تین دفعہ میں دوتا ہوں تو ایک بار اور اس کو جو ہے ہم دو لیں گے اور پھر اس کو انشاءاللہ جب یہ دول جائے گا تو اس میں پانی ڈال گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے چلیے آئیے ڈال کی طرف چلتے ہیں ڈال جو ہے ہماری ماشاءاللہ کافی اچھی ابھی پک رہی ہے کہ ابھی یہ ابھی جو ہے مطلب جڑنا شروع نہیں ہوئی ابھی اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ جو ہے یوں ہی پکائیں گے اور جب یہ جو ہے اچھا کچھ لوگ کو دال جو ہے بلکل ایک دم ساتھ جڑی ہوئے اچھے لگتی ہے کہیں لوگ کو الگ الگ دانے اچھے لگتے ہیں یہ آپ لوگ کے ٹیسٹ پر ڈیبینڈ ہے تو ہم لوگ جس طرح بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور دھنیا کے بغیر تو کسی کھانے کا مزا نہیں آتا تو یہ دھنیا بھی ہے میں نے توڑ لیا ہے اور دھنیا کو دھوئیو کا ضرور اچھی طریقہ تھی کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ اور دوسرے بازار میں جب بھی ملتا ہے کافی کچھ لگا ہوتا ہے اس کو اچھی طریقہ سے دھوکے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے آپ وہ ہیں پیسس کر لیجئے اور ابھی چلیے دال میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بولی دیا کہ میں نے چکن کیوپس بھی ایٹ کرنے ہیں تو یہ میں چکن کیوپس کے وجہ سے دال کا ضائقہ بہت ہی ضبردست آئے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں تو چکن کیوپس دلتے ہیں یعنی ایک پیس میں دو ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی پیس دہ لیے گا اور جو دو اس کی کیوپس ہوتے ہیں وہ دال دی جئے گا اور بھی اس کو اچھی طرح کیسے اس کو مکس ہونے دیجئے گا دیکھ سکتے ہیں دال تقریباً کافی اچھی طریقے سے پک چکی ہے اور اس کو جو ہے پانچ سے دو منٹ اور آپ چھوڑ دیجئے فل آگ پر یہ آپ خود بھی ٹیسٹ پر آپ کے ٹیبنٹ کرتے ہیں آپ کس طرح کی دال رکھنا چاہتے ہیں میری تقریباً دال پکی گئی ہے تو اس کو آپ اچھی طریقے سے اس لئے ہلا دیجئے کیونکہ جو چگن کیوپس ہم نے دالا ہے وہ تاکہ اس میں دیزول ہو جائے اچھے سے اب پانی رکھ دیتے ہیں ہم چاولوں کے لئے پانی جو ہے ایک برطن میں رکھ دی ہے اس میں ایک چمچ جو ہے آپ نمک کا بھی دال دیجئے تاکہ اور تھوڑا سا آئل بھی ایٹ کر دیجئے تاکہ آپ کے جو ہے وہ چاول لگے نا دال تقریباً میری مرشلہ پک چکی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے چاول کا پانی یہ بھی بوائل ہونے والا ہے اب یہ تڑکہ دکھانے کے لئے تھوڑا سا آلی وائل میں نے لیا ہے اور بیج میں لسن کے کچھ ٹکڑے لیے ہیں کچھ چیزی کے سے درہ یہ فرائے ہو جائیں گے پھر اس میں زیرہ بھی دالیں گے اور بہت بہت مادرت کے پیشے میرے کافی انوئنگ ساؤنڈ آ رہا ہے تو اس کے لئے میں درہا مافی جاتا ہوں تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے لسن جو ہے براؤن ہو گیا اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اب یہ آپ کے سامنے میں اس کا تڑکہ لگوں گا دال کو اور دال میری ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں مرشلہ دال میری پک چکی ہے تو یہاں تکی میں نے آپ کو دال دکھائی ہے اب میں آپ کو انشاءاللہ چاول دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال میری پوری پک گئی ہے مرشلہ تو پلیس میرا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ مجھے بتائی کہ میں آپ کے لوگوں کے لئے اور کیا کیا ایڈ کروں اور یہ دیکھیں چاول جو ہیں ابھی کافی حد تک تیار ہو گیا میں نے چاول دال دی ہیں بیچ میں اب اس میں اور ایڈ میں نے کرنا ہے چاولوں کی کنیاں آپ چیک کر سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہیں آپ جو ہے الگ الگ چاول رکھ سکتے ہیں یا ایک دم جسے بولتے ہیں جوڑے میں چاول رکھ سکتے ہیں یا آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس طرح کے بوائل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے تو تقریبا تھوڑا سوفٹ چاول کھاتا ہوں تو اس لئے اس کی کنی بلکل ختم کر دی ہے تو یہ دیکھیں مرشلہ چاول بن گئے میرے دال چاول تیار ہیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو ضرور دوائیے اللہ حافظ